لے کے لیچے گل جاتے ہو سب لو آلی حمد تراش کرو ایسے بدنسیب جو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی کو کافر کہا کئی سو مرتبہ کہا کئی سٹیجوں پر کہا لیکن راکھ کو صدر بنا دیا پنجاب کا دو صبح کے وقت ہاتھ چوننے شروع کر دیئے مذہب ہے بیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کافر کہا کتابوں میں کافر لکھا اور یہ کہا جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہیں اس کے علید بھی کافر ہیں تو میں تو انجی بجوہات کو تو میں جانتا نہیں بجوہات کے پیش نظر کار لیکن اگر وہ کافر ہوتا ساری مسلم سوسائٹی کو بتا ہوتا ساری مسلم سوسائٹی کے لگاہوں میں وہ ایک فرشتہ سیرد انسان تھے جامعہ حضر کے فارق تھے اور پاکستان میں سپریم کورٹ کے مجیسٹری سے اگر وہ ان سے دوستی نہیں رکھتا تو برا کہ نہیں کہا تو کسی کو آتھا حق نہیں ان کو بھی کافر کہا ڈاکٹر طائر قادری صاحب اللہ ان کو سلامت لکھے ابھی انہوں نے دنیا میں خدمت کی آپ کو بتا ہے میرے بھی بھی صاحب کیوں کا تصادم ہوا تھا شاہ صاحب کی موجود کیوں میں ہوا تھا لیکن اس میں جو ہمارا بھاکٹ تھا ان کو دسلیم کرنا مڑا آج ہمارا بھاکٹ سے کوئی خلق نہیں ہے ان کو بھی کافر کہا ہے ان کو بھی نافذی کالی شیعہ کہا ہے لیکن ان کا ساتھی ہے جس نے سرگوڈے میں اس کا نام قائم فضل رسول ہے مفتی فضل رسول اس نے ان کو کافر کہا آج کل وہ جیل خانی میں دی اندرشیر فرما ہے اچھا آج ہمارا بھاکٹ ہمارا بھاکٹ یہ آدمی کو آمار نہیں ہے ہر اچھے آدمی کو بھراکے ہمارا بھاکٹ ہر شخصیت کو مو چڑھانا خدا کے مندوں کا کام نہیں ہے کام نہیں ہے کام کرتے ہو تو اس کی بات کو اس کی کوئی شخصیت ہو سباہان خالیہ قطع الدین محان جب ملاقات بھی فرید مصبوط سے اچھا ہے تم نے کیوں آپ کو پر حاضرہ کلیئے تھے انہوں نے کہا اے خواریہ کل رتی اگر جنت ملے کی سیرے ماشتے سے کلے کی اللہ 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 نہیں تو دو حضرت منظور ہے بھگن فیر کے مشنز دلائے یا رسول اللہ حق فرید حق فرید حضرت خواریہ کل رتیر مستیار کارکی رمضہ نے کہا کہ بہت بہت مجھے اپنے آپ دکھانا چاہتا تھا تاکہ تو دیکھے تو جنتی ہو جائے تو جاکہ وہاں پاک پدر شیر میں دروازہ کھوڑتے جو ہوتے ہیں دروازے سے کھوڑ جائے تو جنتی ہو جائے یہ سیلہ ہے سیارت کا کی نہیں مصور یہ چھونا یہ تو کہہ اللہ محمد شاہر یار آجی خواہدہ کتب فرید وہ اور ہیں وہ تمہارے تم جو چکر میں لے جانے ہیں یہ وہ نہیں ہے بڑی بات سبحان اللہ 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 ایسے افکر پچھووں سے کام چاہتا میں قرآن کی آیتیں بیش کروں اور تم دوڑے بیش کروں سمجھ با یہ بات چونکہ جنا ہی اس وقت پلاہ تھا جبکہ تربوک والی چنگ چھڑی تھی اس وقت منافقوں کو جدا کرنے کی روز تھی ایک ایک کا نام لیا ان کا بھی صفاہیہ ہو گیا جو کہتے سرکار کو علم منافقین نہیں تھا اس وقت نہ بتانا عدم علم کی دلیل نہیں اسے انہوں نے پاروک آئے درہ میں سہم کے وہ سے کے مجھے دیر ہو گئی ہے شید نماز پسا ہو گئی ہے آگے دیکھا تو بندوں کو اعلام کر کر کے ذکا رہے میں جو کہتا تھا یہ وشکو کا نمی وہ عمر بے نگاہ بر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ بغضر علی کے لئے سے انہوں نے پہچانا ہوا تھا سبحان اللہ وہ نے کہا یہ علی کے بسان بغضر علی کے لئے گئے منافقین کو نکالو یہ وجہ ہے کہ سورہ انفار میں منافقین اور مغلسین کا فرق بیان کی ہے سنیں آپ اس کے بعد میں سورہ غلات کی حیات مرپدرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے پر یہ بتایا گیا ہے کہ سچے مومن کون کون سے ہیں اللہ کریم اس مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو مزر مانو قرآن کہتا انہم المومنون اللہذین آمنو باللہ رسول سنو مل و جاہد انبال و انفظم فی صبی اللہ علیہ بہت صادق سنو مائے موامن صرف وہی ہیں مزر کے ساتھ بانتے ہیں صرف وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک شبہ نہیں کیا اور پھر اپنے مالوں اور جانوں کے لئے سے علیہ مولا میں جہاد کیا علیہ محمد صادقون وہی سارے سچے ہیں سبھانو محمد جیت کی چار آیتیں پیش کی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اب سبھانو محمد اب ہمارا موقع اب ہم سبھانو محمد جیت کی چار آیتوں ہیں اب آئیے ان کے نظریات پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں اب چار یار بھی قرآن میں لکھا تھا بسم اللہ جیت ایک لحقیل سے نا بکریان چکڑا پھئی گیا اچھا انہا یہ سنیا اقصہ کے حدیث نا جڑی کا ثابت اپنی پکی آیتوں پجر بولیا مہاروش شاہر وہ بکریان حدیث نا ثابت یہ قرآن کی دین اوصلہ ہے تو چلا میں ہاں 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 کہتا ہے لَقَدْ صَرَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَ بِعَقَ سبحان اللہ لَتَدْخُدُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ سبحان اللہ ان شاء اللہ حرام دین محل دین سبحان اللہ وَالْمُقَصِّرِينَ لَا تَقَافُوا مَنْ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت وَالْمُقَصِّرَانُ فَالَمُقِرَانُ حلی 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 عدو حلی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو سے آگا محدثی نے چودہ سو کو رکار بتایا ہے بعض مہرخین نے جن میں سیوزی بھی شامل ہے وہ پندرہ سو کہتے ہیں لیکن چودہ سو ہو یا پندرہ سو ہو اس سے ہمارا کو مطلق مطلق ہے ہمارا مطلق یہ چار مہیں تھے سبحان اللہ وہ چار مہیں تھے بیشتر آزار آزار تھے سباہ 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 کہ امن و امان کی حالت میں قابل شریف میں داخل ہو رہے ہیں اور کسی طرح کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے اور کوئی سر منڈوا رہے ہیں کوئی بال کتروا رہے ہیں کوئی بیچینی نہیں ہے یہ سرکار نے خواہ دیکھا اس کے بارے میں دو طرح کی اطلاعات ہیں ایک یہ کہ سرکار نے ختمسلہ ادھبیہ کے بعد یہ خواہ دیکھا اور اکسرید اس طرح پہلے دیکھا اور کریمہ بھی اسی بات کی اشارت دیکھتا ہے کہ پہلے دیا کیونکہ جب پہلے بترا دیا تو صحابہ بڑی دھنتناک شرات رہی ہیں کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے یہ نہیں ہے ارائی ہوتا ہے تو سرکار نے یہ خواب دیکھا ہے ظاہر ہے کہ ہم امنوں امان کے حال پہ جائیں گے تو بجتوں کے بچھوڑے کے بعد